شیطن و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری و جسلی امری و احل لقدتا من لسانی افقا و قولی صدق العظیم It is my player to share some knowledge of the subject known as business math My name is Sir Taher New student جیسے کہ آپ کو پتہ ہم نے کاملس کے سٹوڈن کے لیے لیکسٹس اسٹارٹ کی گئی ہے جس کے اندر میسٹ ایکنامکس اور اکاؤنٹنگ کو موضوع گفتگو بنائی جاتے ہیں آج ہم انشاءاللہ business math جو icon part 1 کے سٹوڈن کو پرہای جاتی ہے اس کو انشاءاللہ entrepreneurs discuss کریں گے الثرbs unit ہے اس کا پہلا question انشاءاللہ ہم discuss کریں گے تو جو ثرDS unit ہے icon part 1 کی جو business math میں اس کا name ہے simple and compound interest آج ہم اسمپل and compound interest کے جو پہلا question ہے chapter 3.1 انشاءاللہ ہم یہاں پہ discuss کریں گے تو میں پہلا question read کر دوں بیٹا کوئیشن نمبر 1 ہے 3.1 کا ایف روپیز ٹین تھاؤزن ادھا انویسٹ فور سکس ایئر ٹھیک ہے اینڈا اینول سیمپل انٹرسٹ اوف ریٹ سکسٹین پرسن اس نے کہا کہ اس نے جو ٹوٹل پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ ٹین تھاؤزن ہے بیٹا اس کے بعد جو منت ہے یعنی کہ جو ٹائم ہے وہ سکس ایئر ہے اس کے بعد اس نے بتایا سیمپل انٹرسٹ سیمپل جو انٹرسٹ ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ انہوں نے بتایا ہے سکسٹین پرسن پھر آگے ہم نے کیلکولیٹ بٹا کیا کرنا ہے کیلکولیٹ ٹو چیزیں کرنی ہیں فرسٹ ون ایس وہ کہتے ہیں ہاو منچ انٹرسٹ ویل بی انٹرسٹ کتنا انہوں نے انٹرسٹ کو انٹرسٹ کیا سیکنڈ ون ہے وات ایس دا اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ایڈ اینڈ آف دا سکس ایر کہ سی سال کے بعد انہوں نے کتنا جو اماؤنٹ ہے وہ انہوں نے حاصل کی تو اگر میں جو میں بس گیون ہے بیٹا اگر وہ میں لکھ دوں مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہم نے کی ہے اس کو کہہ لیتے ہیں پرنسیپ اماؤنٹ پرنسیپل وہ بیٹا اس نے بتایا ہے روپیز تین تھاؤزن پھر آگے بیٹا اس نے ٹائم بتایا ہوا ہے جو ٹی صدر کریں گے اس کو ریپیزن پی سے کریں گے اور وہ اس نے بتا ٹائم جو بتایا ہوا ہے وہ بتایا ہوا ہے سکس ہاں سکس یہ ٹھیک ہے جی اور آگے بیٹا جو بتایا ہوا ہے وہ ہمیں ریٹ بتایا ہوا ہے آر سے ریپیزن کریں گے وہ سکس ٹین پرسن اور انہوں نے جو ہمیں کہا ہوا ہے جو ہم نے کلکلیئر کرنا ہے سیمپل انٹرسٹ بیٹ آفشنے میں بتایا ہوا ہے کہ ہم نے سیمپل انٹرسٹ بتانا ہے سیمپل انٹرسٹ فرسٹ ون پھر اس کے بعد ہم نے بتانا ہے ٹوٹل سیون ڈیئر کے جو اماؤنٹ ہے اماؤنٹ بتانی ہے ٹھیک ہے جی وہ معلوم نہیں ہے یہ ہمیں گیون ہے مطابق اور یہ ہم نے لکھنا ہے سلوشن میں ہم لگائیں گے فرمولا سیمپل انٹرسٹ کا فرمولا ہے بیٹا سیمپل انٹرسٹ اس کو ہم آئی سے ظاہر کریں گے فرمولے میں آگے آئے گا آر چھوٹا لگا لیں آر ملٹی پلائے بے ٹی ملٹی پلائے بے پی ٹھیک ہے جی ہنڈ ڈیوائڈر بائے ہنڈٹ آجے گا چھیک ہے یہ فرمولا آگے پاس اس کے بعد آگے ویلی پوٹ کریں گے یہاں پہ آر کی ویلی سکسٹین ہے اور ٹی کی ویلی سکس ہے اور پی آگے پاس پرنسپل ماؤنڈ ہے تین تھاؤزن امیٹر ڈیوائڈ کریں گے آپ اسے ہنڈٹ کے ساتھ کیلکولیشن کریں گے کیلکولیشن کی مدد سے آگے پاس کتنا آجے گا روپیز نائن سکس ڈبل زیرو ٹھیک ہے یہ آگ بس کیا آگیا سیمپل انٹرسٹ بیٹا آگے ہم نے کیلکولیشن کرنا ہے اماؤنڈ کیلکولیشن کرنی ہے اماؤنڈ کیلکولیشن کریں گے ایکوال ہے کیا ہے یہ آگ بس پرنسپل اماؤنڈ پرنسپل پلس آپ کے پاس بیٹا کیا ہے یہ سیمپل جو انٹرسٹ ہے وہ لکھیں گے انٹرسٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس ویلیو ہے ٹین تھاؤزن پلس سیمپل بیٹا آپ کو ان ون نائن نائن سکس ڈبل زیرو اس کے بعد ٹوٹل کریں گے زیرو زیرو سکس نائن ون روپیز یہ تھا جو ہمیں کوششن کرنے بیٹا ریکوائیڈ تھا جو ہمیں گیون تھا پھر ہم جو ریکوائیڈ کرنا تھا ہمیں جو انہوں نے کہا تھا یہ چیزیں آپ فائنڈ کیجئے گا وہ ہمیں ڈسکس کر لی اس لیمے کے اندر تو پہلے ہمیں پاس پرنسپل اماؤنڈ تھا اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم تھا ریٹ تھا سیمپل انڈرسٹ تھا اماؤنڈ اس کو کلکولیشن کی فرمولا لگایا پوٹنگ کی اس کے بعد اماؤنڈ کا لگایا فرمولا پوٹنگ کی اور آپ نے آنسر نکال لیا تھا یہ تھا ہمارے پاس ٹری پینڈ ون بیٹا سیم کوششن ہے ٹری پینڈ فور تک اس طرح چلتا جائیں گے ٹری پینڈ ٹو جو ہے اس کے دو پارٹ ہیں اس میں سے کوئی سے ایک پارٹ میں کروں گا اور ایک پارٹ آپ خود کیجئے گا کہتا ہے فائنڈ دا سیمپل انٹرسٹ آپ اپنے سیمپل انٹرسٹ معلوم کرنے جیسے کہ یہ میں نے معلوم کیا سیمپل انٹرسٹ اور اماؤنٹ آف دا فالونگ جو اماؤنٹ اس نے نیچے دی گئی ہے پہلی اماؤنڈ ریڈ کر دیتا ہوں روپیٹ ٹو تھاؤزن فور تری ایئر ایڈ ریٹ جو ہے فائی پرسن فرس قوشن ہے سیکنڈ قوشن بیٹا ہے روپیز ایٹ ہنڈرڈ فور سیمون ایئر سات سال ہے اور انٹرس فور ہے پرسن اب دونوں میں سے کوئی بھی قوشن کروالے میں اگر دوسرا قوشن کر دوں آپ کو پہلا قوشن آپ خود پریکٹس کر لیجئے گا اس کو میں ریز کرتا ہوں قوشن بنتا ہے بٹا تری پائنٹ ٹو ٹھیک ہے جی اس کو میں ریز کر جاتا ہوں جلی سے اور آنگے میں موف کرتا ہوں قوشن کی طرف تو اس میں میرے پاس تری پائنٹ ٹو بیٹا قوشن ہے اس کا دوسرا پارٹ میں بٹا کر رہا ہوں اس نے بتا ہے پرنسپل ٹوٹل پرنسپل پرنسپل وہ انہوں نے بتایا روپیس ایٹھ انڈرٹ آگے ہے ریٹ فور پرسن بیٹا اور اس کے بعد ٹائم بیٹا انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ آر یہ پی سیکنسیل کر لو ٹائم بیٹا یہاں پہ جو انہوں نے بتایا ہوا ہے قوشن کے مطابق سیون ایئر سیون ایئر ٹھیک ہے جی یہ گیون تھا اور جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے بیٹا سیمپل انٹرسٹ آئی ہے معلوم نہیں ہے سولف کریں گے بیٹا فرمولہ لگائیں گے سیمپل انٹرسٹ آئی اور فرمولہ ہوگا آر ملٹی پلائے بیٹی ملٹی پلائے بیٹا ہنڈرٹ ویلی پوٹ کریں گے اس کے اندر جس نے پہلے کوشن کے اندر کی ہے اور آر کی ویلی آگ پاس فور ہے ملٹی پلائے ٹائم سیون ہے اور وہ پرنسپل اماؤنڈ اٹھ انڈرٹ ہے ڈیوائیڈ بیٹا یہ کریں گے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد سیمپلی فائی کر لیں جی آپ انٹرسٹ تو ویلیو ہمارے پاس جو آئے گی وہ آپ کے پاس آئے گی ٹو ٹو فور ٹھیک ہے اب ہمیں ٹو 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 ٹم کلکولٹھنی ہے میں یوں کر دوں یہ ہی plans अماؤنٹ ایکول ہے پرنسپل پلاس سمپل انٹرسٹ اس کی ایڈنڈڈ ٹی ملٹ ریئے پی Bang اور اس کی ویلی투 ٹو 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 فور اس میں ایڈ کریں گے فور ٹو این ٹین روپیز یہ ٹوٹل اماؤنٹ آگے پاس آجے گی تھری پائنٹ ٹو بیٹا کوششن ہے امید آئیے آپ کو سمجھ آئیوں کی کوششن اچھا آگے چلتے ہیں تھری پائنٹ تھری کی طرف مسٹر اسکر بارو روپیز فائف تھارزن اور ایئر ہے فائیو ایئر ہے اس کے بعد جو انٹرسٹ ریٹ ہے بیٹا ایٹ پیٹسنٹ ہے سیمپل انٹرسٹ جو ہے وہ بتانا ہے آپ نے ہاو مچ بھیل بیدہ ریپے تو اس نے کتنی اس کی ریپے کی ادا کیا اس کو ریپیرنگ کے لیے تو وہ ہم ڈسکس کرنی ہے چلتے ہیں جی کوششن کی طرف تھری پنٹھری سیکنڈ آس جو اماؤنٹ بتائی گئی ہے ٹوٹل اماؤنٹ یا ٹوٹل پرنسپل روپیز ہے بیٹا میرے پاس فائف تھازن اور ریٹ ہے بیٹا میرے پاس وہ میرے پاس ہے ایٹ پرسنٹ اور ٹائم ہے میرے پاس سیون ڈیئر آئی تنگ سیون ڈیئر ہی ہے نہیں فائیو ڈیئر ٹھیک ہے جی تو آگے وہی آپ نے سیمپل انٹرسٹ معلوم کرنا ہے کوششن مارک فارمول لگائیں گے جس طرح آپ نے پہلے کوششن کی ہے سیمپل انٹرسٹ یعنی کی آئی ایکول ہے اور ملٹیپلائے پی ملٹیپلائے پی ٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈر ٹھیک ہے جی ویلی پوٹ کریں گے بیٹا آئی کا آئی آجے گا یا ہم پہ فائف تھازن پی پرائز آجے گا ریٹ کتنا جی ریٹ آگے پاس ایٹ ہے ملٹیپلائے فائیو ڈیوائیڈ بائی ہنڈر ڈیوائیڈ کریں گے بیٹا اس کو تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا روپی ٹو تھاؤزن ٹھیک ہے بیٹا اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہم نے اماؤنٹ معلوم کرنی ہے اماؤنٹ پرینسپل پلس سیمپل انٹرسٹ تو یہاں پر اماؤنٹ ہے فائف ٹیپل زیرو یہاں پہ ٹو ٹیپل زیرو ایٹ ٹھیک ہے جی سیون ٹیپل زیرو ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آنسر آگا ہے اس کا کلگولیشن کر کے آگے لاسٹ کوسچن ہے جی اس لیکچر کا اس کے دو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کو کلگولیر کرنا ہے وہ ہی میتھرڈ ہے اس میں سے کوئی سا میں ایک کر دوں گا اور ایک آپ خود پریکٹس کر لیجئے گا تو کوسچن میں اگر ایٹ کر دوں 3.4 بیٹا دا مین انویسٹ سیونٹی تھاؤزن ایڈ ایڈ سکس پرسنٹ پر انم ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے بتایا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی آپ نے سترہ زار کی کی ہے ریٹ بیٹا اس کا سکس پرسنٹ ہے اور ایک جو سال ہے یہ رہے ٹائم پیرڈ ہے وہ ون انم ہے یعنی کہ ون یہ رہے ٹھیک ہے ایک سال ہے پورا اور دوسرا بتایا ہے دوسرا سنے جو بتائی ہوئی ویلیو تیس ہزار پی آگ باس پرینسپل اماؤنٹ ہے پر ریٹ آگ کے پاس 5% ہے اور اس میں بھی ایک سال ہے سنے دیا ہوئے وات اس دا ٹوٹل انویل انٹرسٹ ہم نے ٹاتل انٹرسٹ بتانی ہے ان کے سیمپل انٹرسٹ بتانی ہے اور ان دیز انویلسو کتنے انویلسو کی یہ ہم نے کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے دو چیزیں ماعلوم کرنی تم ہمیں معلوم ونی چاہیے TIP another last question is سن ریکچر کا آپ کو گفتگو آمید سمجھ آرہی ہوگی فرس 가지 invest جنی کی یا 3.4 کر رہا ہوں فرسٹ انویسٹمنٹ اوکی جی فرسٹ انویسٹمنٹ لگ دی میں نے پہلے انویسٹمنٹ کتنی کی اپ ٹوٹل پرنسیپل اماؤنٹ ٹھیک ہے میٹھا اب ٹوٹل پرنسیپل اماؤنٹ پی سے میں دارے کر رہا ہوں تو وہ کتنی ہوئے ہیں انس کی سیمٹی تھاؤزن ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ریٹ ہے بیٹا آر سے دارے کروں گا وہ اس کے پاس ہے سکس پرسنٹ اور ٹائم ہے بیٹا ون ایئر اور سیمپل ارموڑی مرشن معلوم کرنی ہے سیمپل انٹرسٹ سوری سیمپل انٹرسٹ یعنی کہ آئی معلوم کرنے اور ٹوٹل انویسٹمنٹ اوکی جی یہ تھا مجھے گیون اب میں چلتا ہوں ڈیوہ ہی لگاؤں گا فارمولا سولوشن کے اندر سیمپل انٹرسٹ پی ملٹیپلائی آر ملٹیپلائی بیٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ پوٹ کروں گا بیٹا ویلیس کے اندر سیون ملٹیپلائی بائی سیکس ملٹیپلائی بان ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ اس کو کلکوریشن کریں گے کلکوریٹر کی مدد سے بیٹا ہمارے ڈیوائیڈ روپیز فور ٹو ڈبل ڈیرو ٹھیک ہے اور سیکنڈ انویسٹمنٹ بیٹا کر دیکھوں سیکنڈ انویسٹمنٹ ڈیوائیڈ ٹھیک ہے جی فرسٹ انویسٹمنٹ میں اگر پاس یہ ویلیو سیکنڈ انویسٹمنٹ میں ساتھ پہلے آئے پرنسپل اماؤنٹ 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 بی اے بیٹا روپیز بنے گا اس کے پاس تیس ہزار ریٹ ہے بیٹا آگ کے پاس ایٹ پرسنٹ اور ٹائم پیٹ ہے بیٹا آگ کے پاس ہے وان یئر ٹھیک ہے جی اور پھر وہ ہی لگائیں گے آپ نے جو معلوم کرنا ہے سپل انٹرسٹ اوکی پی آر ملٹیپلا بیٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ آئی ایکوال ہے پی کی ویلیو ہے تھرٹی تھاؤزن آر ایٹ ہے یہ وان ہے یہ کلکولیشن آہ کریں گے ملٹیپلا بیٹی وائیڈ کریں گے تو آگ پاس کتنا آنسر آجے گا ٹونٹی فور ڈیوپیز ٹونٹی فور ٹوٹل انویس میں نے بٹھا کہ ہمار کالکولیشن کرنی ہے ٹوٹل انویسٹ ٹھیک ٹوٹل انویسٹ میں ٹکیا ہے آپ نے فرسٹ انویسٹمنٹ جو کی ہے اس کا سیمپل انٹرسٹ کا فور ٹو ہے اور اس کو کیا تو سیکنڈ کا کیا تو کتنا آگیا ٹونٹی فور تو ہم دونوں کو جمعہ کال لیں گے ٹونٹی فور تھاؤزن ان ٹونٹی فور ٹو تھاؤزن ان سب کو پیٹا ایڈ کریں گے زیرو زیرو سکس سکس یہ روپیز آگ پاس آنسر آجے گا ٹھیک ہے جی کہ ہم نے فرس انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کیا سیکنڈ انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کیا اور ان دونوں کی جو اماؤنٹ تھی اس کی اماؤنٹ اور اس کی اماؤنٹ دونوں کو پیٹا سم کیا تو سکس ریدک تھاؤرزن آگ پاس آنسر آجے گا امید اریا سٹوڈن کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آئی ہوگی کیونکہ ہم نے الحمدللہ دو چپٹر میں نے مکمل کر دی ہے آئیکام پارٹ ون کے سارے لیکچر انشاءاللہ میں یوٹیوب پہ آپ کو ملیں گے سیکونس کے ساتھ میں نے کوسٹن کی ہیں تو انشاءاللہ یہ تھرڈ جنٹ آج فرس لیکچر تھا انشاءاللہ جو کوسٹن آپ تک انشاءاللہ پہنچتے جائیں گے انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر اس طرح مختلف لیکچر کے طرح ہم ملتے رہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر و اللہ حافظ